اس ٹیسٹ میچ میں پینڈی پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ جو ایک نو وارد وہاں کا ایک لمبا سا بولر نہیں رانہ آیا ہے ایم سوری ٹو سی ایم ایم پیچرز جس میں بول بیٹر دن شاہین شاہ بلکہ ایم سور موسٹ آفریدی بولنگ بیٹر دن شاہین شاہ افریدی جو پتا مجھے کہاں بول کرنی ہے وہ کنسسٹنٹلی آہائی ون فورٹیز میں جو ہے میڈ ون فورٹیز میں بولنگ کر رہا تھا ان شاہین شاہ افریدی ہارڈلی ون تھرٹی ہٹ کر رہا تھا دیکھیں یہ تو خیر سیچویشن جو سلسلہ نکل کر آیا ہے وہ سامنے لیکن مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے دیکھئے اگین وہی بات آتی ہے آپ نے بہترین پرفارمنس دی جی بلکل میچز جتائے فلانے کو بول کر دیا اس کو کر دیا یہ ہو گیا یار it's all behind you it's all behind you look forward now میں یہ کہہ رہا ہوں جی اچھا میں ایک تنقید یہ پڑھ رہا ہوں یہ فین کلپ جو ہیں کہ جی اتنا لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ یار جا کے دیکھو ان کی پوری پرفارمنس تباہ ہو گئی یار اس سے زیادہ کوئی فضول قسم کی جو ہے نا explanation ہو نہیں سکتی ہاردک پانڈیا کے ساتھ انڈینز نے کیا نہیں کیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ بندہ سوشل میڈیا چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہاردک پانڈیا اس نے کس طرح جواب دیا ورلڈ کپ میں شاہین کو بہت ضرور یہ دیکھیں عدیل بھئی ایک بریک کی طرح بڑھتے ہیں بریک سے واپس آگے نا کپتانی کے حوالے سے کیونکہ شان مسعود کو کپتان بنایا گیا اور ان کی اپنی پرفارمنس اور ان کی گیم اوئینس اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل رائے جانتے ہیں stay with us welcome back in sports اور ہم بات کر رہے ہیں عدیل ازر سے کرکٹ کے حوالے سے عدیل بھئی جس طرح ہم نے بابر کے بات کی رزوان کی بات کی شاہین کی کی تھوڑی سی کپتان شان مسعود کی بات کر لیتے ہیں جب سے پاکستان ہارا ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہوگی ہے کہ صرف آپ نے کیا انگلیش اچھی بولنے کی بیس کے اوپر اس کو ٹیم میں سنٹ کیا شان مسعود کے دو تین چیزوں میں بات کروں گا although I believe کہ یہ سیلیکشن آپ کی obviously ایک پورا سیلیکشن کمیٹی ہے جس کا ہیڈر نہیں ہے یہ سب سے سٹینج بات ہے دنیا میں کوئی اگزمپل نہیں ملتی شان مسعود کی گیم اویرنس یہ ہے کسی سپنر کے ساتھ پاکستانی سوائل پہ میچ کھیل رہے ہو آپ اور آپ سپنر کے ساتھ نہیں جا رہے ہو جس کو ایڈویٹ بھی بات ہارنے کے بعد کر رہے ہیں بنگلہ دیش ہماری فورٹھ ہننگز میں ساتھ کھلاڑی دس میں سے آؤٹ کرتا سپنر سے اور ہمارا کپتان یہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں سوچا ہی نہیں تھا کہ پانچ دن میچ ہوگا ہمیں لگتا تھا بارش ہو جائے گی یہ جب کپتان کی گیم اویرنس اتنی کم ہوگی اور آج بلیو کہ گیم اویرنس اگر کپتان کی اچھی نہیں اپنے گیرہ لڑکوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی وہ اچھا کپتان نہیں ہو سکتا اور دوسرا شان مسعود کی اپنی جو پرفارمنس ہے انڈر ٹوئنٹی نائن ان کی ایوریج اور مجھے تو جب میں سکوارڈ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے شاید اس پچارے کی اپنی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن پا رہی تو آپ کا کیا اپین ہے نیکس کان مسعود کے حوالے سے نہیں نہیں میں آئی تنگ آپ کی تمام باتوں سے بالکل اگری کرتا ہوں آئی فور ون ہف بین ای بگ سپورٹر آف شان مسعود اور ہم نے بڑا سپورٹ بھی کیا ہے اس کو اور بیک بھی کیا ہے اس کی کیپٹنسی کی آنونسمنٹ کو میں نے بڑا پوزیٹیولی جو ہے وہ دیکھا تھا بڑ آئی تنگ یس شان جس طرح بیس بول جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں سٹرائک ون سٹرائک تو سٹرائک تھری ہوتا ہے تو شان مسعود کی سٹرائک ون واس دی آسٹریلیا سیریز بڑ آسٹریلیا سیریز دیکھئے اس کو بہت ڈیفرنٹ گردانتوں ہیں اس پنج سے کہ پاکستان کے بڑے بڑے دگج اور مہاراج قسم کے جو پاکستانے کپتان ہیں وہ آسٹریلیا میں جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ بیگی بلی بن جاتے ہیں اور وہ تو خیر ہم سیریز کو ہٹا دیتے ہیں سائٹ پہ ایک تنگ ٹینک ہوتا ہے جو ڈیسیشن لیتا ہے ٹیم کا جیسن گلیس پی آسٹریلیا کی جو پیک آسٹریلین ٹیم تھی ای تنگ ایک 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 سٹریلین سائٹ اس کا وہ حصہ ہوا کرتے تھے ان میں ایک کنسسٹنسی ہوا کرتی تھی پہلے شین وارن ہوا کرتے تھے وہ اگر نہیں ہوتے تو سٹوارڈ میگل ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو بیکٹون پاس ہوا تھا سپن کا وہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیویڈ لائن جو ہے وہ بولنگ کرتے ہیں اب آسٹریلین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وکڈ کونسی ہے اب وہ چاہے پرٹ میں کھیل رہے ہو میلبرن میں ہو ایڈلیڈ میں ہو بریزبین میں ہو جا بھی ہو یہ چیز مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار ایک جیسن گلسپی جیسا آدمی وہاں موجود ہے اور پھر اس کے علاوہ شان مسود جو کچھ بھی آپ کہہ دیں دیکھئے پھر بھی آپ کو بظائر لگتا تھا کہ اس کا ایکیومنٹ بڑا اچھا ہے میں اس کی پرفارمنس پہ بھی آتا ہوں لیکن اس کے جس جس تنکنگ ایکیومنٹ زیارہ یوکشائر نے کپتان بنایا ہوئے زیارہ کچھ سوچ کے بنایا ہوگا کچھ آپ نے تو اس کو سکوٹ سے باہر کر دیا بلکہ آپ نے تو اس کو بول دیا جاؤ بھئی تم پاکستان شاہین کے لیے جا کے کھیلو ہمیں تمہیں آئی بھی فیلال ضرورت ہی نہیں ہے اگر وکٹ میں سپن بھی کر رہی ہے پاکستان کی جو وکٹ ہے یہ سمجھنی پڑے گی یہ بات ہماری جو مٹی ہے یہ سمجھنی پڑے گی بات کیوریٹر بھی ہم امپورٹ کر کے آسٹریلیا سے لے آئیں زیارہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں وہ اپنا جلوہ دکھا دیں ایک تو وہاں بھی دھوکہ ہو گیا نا باقیدہ ریپورٹ مانگوائی گئی ہے اب یار یہ ہوا کیا یہ تو گرین ٹاپ وکٹ تھی اس پہ تو بال ناسیم ہوا بعد میں اور بعد میں سپن ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ای تنگ ویری ڈسپوائنٹنگ فرم شان مسود نو ڈیفینڈنگ دیئر بٹ اس کی اپنی پرفارمنس یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سوچ کے بھی ہسی آتی ہے کہ یہ کیا ٹیم فائنل کے لیے یہ تو بوٹم میں بوٹم میں کہیں رہ جائے تو یہ اور بنگلہ دیش ہم سے جنہے کے بعد چھٹے نمبر پہ جلا گیا ہم آٹھوے نمبر پہ آگئے آج بلکل ایسی ہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا شان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے پھر پتہ ہے آپ کو پر ڈر بھی یہی لگتا ہے کہ شان مسود اگر فرض کریں کپتان نہیں رہتا ہمارے پاس اب آپشن کیا بچی ہے کیا آپ سعود شکیل کو ابھی کپتانی دینے کو تیار ہیں یا پھر آپ سرفراز کو بلائیں گے واپس اور بولیں گے سیفی بھائی کپتانی لیکن واقعی اس وقت بڑا ہی ہمارے ہاں ایک ڈرت ہے کیپٹن سی کا ڈرت ہے اس وقت پاکستان میں ڈیپت کا جس کا اقل محسن نقوی صاحب نے صحیح اظہار کیا